بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوان کیسے آپ سب خوش ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے عباد رکھے ایسی اس طرح مسکراتہ رکھیں ویڈریفر جہاں ویڈریفر جہاں آپ سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینلوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائے چینلوں کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے جس سے یہ ہوگا کہ اس چینل ریلیٹڈ جتنی بھی new updates ہوں گے وہ بروقتات تک پہنچ جائیں گے چیز چھوٹی سی بات تھی آج کی طوپک کی طرف آتے ہیں اگر آج کی طوپک کی بات کریں تو آج ہم نے kingdom and emailia کا 6th فائلم ڈسکس کرنا ہے جس کا نام ہے فائلم اکائنو ڈرم ایٹا اگر ہم اس فائلم کی بات کریں تو ان کو ہم اکائنو ڈرمز بولتے ہیں اور آج اس لیکٹری ویڈیو میں بیسکلی ہم لوگ اکائنو ڈرمز کے جنرل کریکٹریسٹکس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں ہیں سمجھ آ گیا move on کرتے ہیں فردر وہاں سے آج کی طوپک کی ڈیٹیل سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ ہماری main slider جہاں سے ہم نے آج کو طوپک سٹارٹ کرنا ہے فائلم اکائنو ڈرم میٹا ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اس فائلم کے نام کو سمجھتے ہیں پھر ہم کریکٹریسٹکس کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں فائلم کا نام ہے فائلم اکائنو ڈرم میٹا اچھا یہاں سمجھیں کہ اکائنو کا مطلب ہوتا ہے سپائنز اور ڈرم جو ہے اس باڈی کو بولتے ہیں تو آسان زبان میں اگر آپ اس فائلم کے نام کو سمجھیں گے تو آپ کو اس کا فرسٹ کریکٹر سمجھ آ جائے گا وہ یہ ہے کہ ان کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کی باڈی پر سپائنز ہوتے ہیں سپائنی سکنڈ اینیمل جو ہے وہ اس فائلم میں آتے ہیں مطلب کہ اکائنو کا مطلب ہوتا ہے سپائنز اور ڈرم کہتے ہیں باڈی مطلب کہ سپائنی سکنڈ یا سپائنی سکنڈ رکھنے والے جو انیملز ہیں وہ اس فائلم میں آتے ہیں پہلا کریکٹر میں نے کہا تھا کہ نام سمجھنے سے آپ کو پہلا کریکٹر سمجھ آ جائے گا کہتے ہیں کہ اگر ہم فائلم اکائنو ڈرم میٹا کے ممبرز کی بات کریں تو ان کو ہم اکائنو ڈرمز بولتے ہیں اور جو اکائنو ڈرمز ہوتے ہیں ان کی آپ کہہلیں یہ یا ہوتی ہیں ان کی بودی پہ سپائنز ہوتے ہیں ہلکےً چھوٹے چھوٹے سے کانٹے ہوتے ہیں یہاں میں انو مینچن کی ہے چھوٹھ اس علاوہ یہ نیچے آobenی خود کہ سپائنز ہوتے ہیں سی ارچن کی بودی سپائنز یہاں سے آپ کو پہلا کریکٹر سمجھ آ گیا کہ کائنو ڈرمز ایسے اینیملز ہوتے ہیں جن کے باڈی کے اوپر سپائنز ہوتے ہیں اور یہ جن فائلم کے اندر آتے ہیں ان کو ہم اکائنو در میٹا بولتے ہیں پہلا کلیر ہو گیا کلیکٹر نیکس اب ہم نے ان کے سیکنڈ کلیکٹر کی بات کرنی ہے that is number of species اگر ہم اس فائلم کے number of species کی بات کریں تو وہ 5000 ہے یس 5000 number of species جو ہیں وہ کائنو در میٹا فائلم میں آتے ہیں نیکس جو ہم نے ان کا point discuss کرنا ہے نا وہ ان کا habitat related point ہے وہ یہ کہ اگر ہم کائنو درمز کی بات کریں اگر ہم ایکویٹک انوارمنٹ میں بات کریں تو کہتے ہیں کہ یہ exclusively marine ہوتے ہیں مطلب یہ صرف marine انوارمنٹ میں موجود ہوتے ہیں اور marine میں بھی یہ بہت نیچے مطلب باتم میں موجود ہوتے ہیں clear ہو گیا پہلی slide move on کرتے ہیں further وہاں سے ہم نے ان کو کچھ مزید کریکٹر سٹڈی کرنا ہے that is کہ پہلا point ہے کہ یہ exclusively marine ہے میں نے ابھی آپ کو نیچے بتایا ابھی میں آپ کو بیچھے بتایا وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کے habitat کی بات کریں تو ایکویٹک انوارمنٹ میں تو رہتے ہیں بھی کافی سارے انوارمنٹ ہوتے ہیں fresh water ہوتا ہے marine ہوتا ہے کافی سارے انوارمنٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ exclusively marine انوارمنٹ میں ہوتے ہیں اور یہ سی کے بھی bottom ہے ابھی ہم نے پیچھے بات کی کہ بہت زیادہ deep oceans میں سی میں بہت زیادہ deep جا کے نیچے سی میں موجود ہوتے ہیں اس کے بعد اب ہم نے ان کا جو کریکٹر ڈسکس کرنا ہے that is their exoskeleton اگر ہم ان کے skeleton کی بات کریں تو ان میں ایک point ہے وہ سمجھیں سب سے پہلے پھر میں آپ کو ان کا exoskeleton سمجھاتے ہوں یہ ہے کہ ان کی اگر ہم body layers کی بات کریں تو kinoderms کے پاس تینوں body layers موجود ہوتی ہیں ان کے پاس ایکٹوڈرن بھی ہوتی ہے انڈوڈرن بھی ہوتی ہے اور میزوڈرن بھی ہوتی ہے تو ان کی جو second body layer ہے جس کو ہم میزوڈرم بولتے ہیں اس میزوڈرم کے جو cells ہیں جن کو ہم میزوڈرم cells بول رہے ہیں وہ ان کی body میں basically exoskeleton کو screed کرتے ہیں اور وہ exoskeleton کس نیچر کا ہوتا ہے وہ calcareous exoskeleton ہوتا ہے اب آپ کہیں گے کہ یہاں exoskeleton لکھا ہوئے لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ ایک endoskeleton ہے کیا reason ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سمجھیں basically جو میزوڈرم cells ہیں وہ exoskeleton کو screed کریں گے جو کہ calcareous exoskeleton ہوتا ہے اور یہ exoskeleton تب مانا جاتا جب یہ outside the body ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک delicate epidermis موجود ہوتی ہے باریک سیل کے سکیلٹن کے اوپر epidermis موجود ہوتی ہے جیسے وجہ سے ہم اس سکیلٹن کو endoskeleton مانتے ہیں according to their origin کہ ان کے جو origin ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم ان کو endoskeleton کنسیڈر کرتے ہیں اب ان کو endoskeleton ہے کس نیچر کا ہے کیسے وہ help کر رہا ہوتا ہے ان کی body میں ان کی lifestyle میں وہ ہم آگے فردہ دیکھ بھی لیں گے next ہم نے ان کی symmetry ڈسکس کرنی اگر ہم kinoderm کے symmetry کی بات کریں تو ریڈیال symmetry رکھتا ہے اب ریڈیال symmetry کیا ہوتا ہے بیسیکلی ریڈیال symmetry ہوتا ہے کہ organism can cut in more than one plane in equal halves اب یہاں میں نے جو kinoderm کے example آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ ہے starfish starfish ہے نا ریڈیال symmetry شو کرتا ہے ریڈیال symmetry کا مطلب ہوتا ہے جو 5 flames میں ہم اگر ان کو cut کریں تو وہ equal mirror image دیں ٹھیک ہو گیا ہم نے کہا کہ kinoderm جو symmetry شو کرتا ہے ریڈیال symmetry شو کرتا ہے بہت ریئر ہم نے انیمال میں ریڈیال symmetry دیکھیں بایلیٹرل symmetry کی بات کر رہے تھے ان کی جو symmetry ہے وہ ریڈیال ہوتی ہے لیکن ان میں larva کی condition میں اور symmetry ہوتی ہے اور ان کے adult میں اور symmetry ہوتی ہے وہ ہم ڈیٹیل آگے دیکھ لاتے ہیں habitat کی بات کی ہم نے کہا کہ kinoderms ہیں وہ بیسیکلی bottom میں موجود ہوتے ہیں بہت زیادہ نیچے shallow sea میں موجود ہوتے ہیں اور کچھ ان میں بھی ہم نے کہا کہ free living ہوتے ہیں مطلب ازادانہ move کر رہے ہوتے ہیں کچھ جو ہم سبسٹریٹم کے ساتھ یا کسی پتھروں کے ساتھ چٹانوں کے ساتھ جو ہے وہ attached رہتے ہیں اس کے بعد اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ symmetry جو ہے وہ larval stage بھی اور ہے اور adult form میں اور ہے وہ یہاں سمجھیں کہتے ہیں کہ ان میں ایک کہانی ہوتی ہے جی ہاں کہانی یہ کہانی ہے کہ اگر ہم اکائنو ڈرمز کے larval stage کی بات کریں تو ان کے larval stage میں جو ان کی symmetry دیکھی گئی ہے وہ bilateral symmetry ہے مطلب کہ ان کا جو larva ہے وہ bilateral symmetry شو کرتا ہے اب bilateral symmetry کیا ہوتی ہے وہ میں یہاں آپ کے ساتھ میں نے ان کا difference شو کیا یہ جو میں نے آپ کے ساتھ پکچر شیئر کیا یہ بیسیکلی ایسی پکچر ہے جس میں bilateral symmetry شو کی گئی ہے مطلب کہ ہم اگر اس animal کو ایک plane میں اوپر سے نیچے کٹ کریں تو وہ two equal halves میں convert ہو اور وہ دونوں equal halves میرا ریمج ہو ایک دوسرے کا تو ان کا larval stage ہے وہ bilateral symmetry شو کرتا ہے لیکن ان کی adult form کی اگر ہم بات کریں تو adult radial symmetry شو کرتا ہے وہ radial symmetry کیسے شو کرتا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ نیچے mention بھی کر دیا پکچر میں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے تو یہ ان کا کچھ adaptation ہوتی ہے جو ان کے special mode of life میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں larval stage میں الارگ symmetry adult stage میں الارگ symmetry symmetry سمجھ آگی ان کی کافی ساری shapes ہوتی ہیں یہ نیچے ہی میں نے آپ کے ساتھ پکچر شیئر کی دی مجھ کہتے ہیں کہ ان کی جو shape ہے وہ biscuit like ہوتی ہے جیسے آگے مینچن ہوا ہے cake urchin یہ ہے میں نے آپ کے ساتھ ان کی پکچر شیئر کیا دی ہے یہ cake urchin اور ان کی اوپر آپ spines بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں آپ اندازل گالیں کہ kinoderms ایسے animals ہوتے ہیں ان کی باڈی پر ہلکی ہلکی کانٹے ایتنے نہیں کہ نوکیلیں اب آپ ہاں گائیں گے تو آپ پتہ ہی مار جائیں گے آپ کو بہت زیادہ کو نقصان ہوگا بہت ہی فائن تھے مہمولی سے باریک سے ان کی سکین ٹو پر فائنز موجود ہوتی ہیں فیلہ حال ہم شیپ کی بات کریں تو biscuit like shape ہوتی ہے کچھ kinoderms کی shape star like ہوتی ہے yes ان کی shape میں بہت variety ہوتی ہے وہ کریکٹر ابھی ان کا study بھی کر رہے ہیں shape related کیونکہ ان کی کافی shape ہوتی ہے ہم نے کہا کچھ biscuit like ہوتے ہیں کچھ star shape ہوتے ہیں اس طرح کے ایسے لگ رہا ہوگا اکثر ڈوٹیچر سٹار بناتی ہیں یہ star like appearance ٹھیک ہوگئے اس کے بعد ان کے پاس بھی arms ہوتی ہیں لیکن یہ بڑی اپنے arms کو آگے کی طرف فولڈ کر کے رہے ہوتے ہیں یہ سی اچھن کی پچھل ہے جس کے body کے اوپر بھی آپ کو spines نظر آ رہے ہیں یہ جو starfish ہے یہ بھی star shape ہے لیکن ان میں arms چھوٹی ہیں لیکن یہ اگر ہم brittle star کی بات کریں تو brittle star جو ہے یہ بیسکلی star shape ہوتا لیکن ان کی arms ہیں long arms رکھتے ہیں ہم نے next ان کی shape discus کرنے that is کہ ان میں کچھ shape elongated بھی ہوتی ہے مطلب لمبوتری سی کوکمبر کی بات کریں اس طرح سٹرکچر رکھتا ہے elongated ساتھ جیسے کوکمبر کی shape نہیں ہوتی اسی طرح کہ elongated structure تو آپ انتازہ لگا لیں کہ kinoderms میں بھی میں آپ کے ساتھ کافی ساری نیچے example share کر دی میں ڈائیگرام شیئر کر دی میں نے ان کی picture share کر دی تاکہ آپ کو سمجھ جا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ان کی shapes بتا دی کے ہوئے کہ وہ shapes related بھی کافی vary کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے پاس central disk ہوتی ہے جسی کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ان کے پاس central disk ہوتی ہے جن میں سے arms نے originate ہونا ہوتا ہے یہاں بھی ان کے پاس یہ central disk ہے اور یہ arms ہے جو انہوں نے fold کیا ہے لیکن central disk ہے یہاں بھی ان کے پاس central disk ہے جہاں سے arms ہے وہ radiate کر رہے ہوتے ہیں سمجھا گئے کریکٹر بھی next اب ہم نے ان کا بہت important کریکٹر ڈسکس کرنا that is the water vascular system یہ بہت important ان کا کریکٹر ہے جو کہ ان کو آپ کیسے سکتے ہیں movement میں help کر رہا ہوتا ہے locomotion میں ان کو help کر رہا ہوتا ہے ان کی body کو erect رکھنے میں help کر رہا ہوتا ہے اگر ہم water vascular system کی بات کریں تو یہاں picture میں آپ کو ساری کی ساری سمجھ جائے گی سب سے پہلے آپ ڈائیگرام سمجھیں پھر ہم ان پوائنٹس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس ایک سیم لائک پلیٹ ہوتی ہے جس کو ہم مدری پوریٹ کہتے ہیں تو مدری پوریٹ سیم لائک ایک ان کے پاس ٹیوب ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے بسیکلی water نے انٹر ہونا ہوتا ہے یہاں سے بسیکلی water نے انٹر ہونا ہوتا ہے یہ let's suppose میں نے آپ کے ساتھ starfish کی ڈائیگرام شیئر کر دی یہ جو starfish آپ دیکھ رہے ہیں یہ starfish ہی ہے لیکن یہ زیادہ detail structure starfish کا ہم نے ان کا اندر کہہ لو آپ ان کا endoskeleton ڈیٹیل سے بسیکلی ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کا skeleton ہے starfish ان کے اندر والا سکیلیٹن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اکانو ڈرم کی بات کریں ان میں تھوڑا کریکٹر چینج ہوتا ہے اگر ہم ان کے انس کی بات کریں تو وہ ان کا انس ہے وہ اوپر ویڈی سائیڈ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے منٹرل پوزیشن میں لیکن اگر ہم ان کے ماؤت کی بات کریں تو ان کا جو ماؤت ہوتا ہے وہ ڈورسل پوزیشن مطلب کہ نیچے کی طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ ابورل پوزیشن میں ان کے پاس ایک پلیٹ ہوتی ہے جس کا نام میڈری پوریٹ ہے تو اس پلیٹ میں سے بسیکلی وارٹر نے انٹر ہونا ہوتا ہے بوڈی کے اندر تو جب بوڈی میں انٹر ہو گیا تو ان کے پاس اب ڈیفرنٹ چینلز ہیں کیا چینلز ہیں یہ دیکھیں یہ ریڈیل چینلز ہیں کافی سارے آپ کو فائیو نمبر آف چینلز نظر آ رہے ہوں گے کیوں فائیو ہیں کیونکہ ان کے پاس فائیو آرمز ہوتی ہیں تو ہر آرم میں ایک چینل بناتا ہے یہ بسیکلی تو جو چینل بنا رہا ہے ان میں اب کچھ سٹکچر ہیں وہ آپ دیکھ لیں اب ان میں ہم ٹیوب فیٹ کا نام پڑھیں گے ایمپیولا کا نام پڑھیں گے ٹھیک ہے تو کینال میں بھی دو سٹکچر ہیں جو کہ یہاں بھی لگا ہوتا ہے کینال کی اس طرف بھی اور کینال کی اس طرف بھی ایمپیولا ہے رانڈر سٹکچر اس میں سے ایک الانگیٹر سی ٹیوب نکر ہے جس کو ہم ٹیوب فیٹ بولتے ہیں تو یہ سٹکچر ایسا ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے دوس ihm ان کی وڈی میں سکیلیٹن کا کام کرے گا ہیں۔ انوانی کنیو گرفت ہے کہ یہ ہے کہ وہ موانی جس zm بہت ہے۔ یہgins ایس این کن کر سی بڑھی ہے یہ کے دیا سفر وارٹ اللہ آی سام بن گیارخ پاس آرمز پر چھوٹے 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 فیٹ لگے ہوتے ہیں جو کہ ان کو مومنٹ میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں وہ وارٹ جو ہے وہ بیسکلی اینٹر ہوتا ہے ہم نے کہا کہ وہ خاص ایک سیو پلیٹ ہے جس کو میڈری پوریٹ بولتے ہیں وہاں سے اینٹر ہوگا اور وہ ہوتا ہے وہ فائیو چینلز میں جا کے پھر ڈسپرس ہوگا ان چینلز کو میں نے دکھا دیا ٹھیک ہے کہتے ہیں وارٹ جو ہے وہ بیسکلی ان چینلز میں انٹر ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے کس کے پوائنٹ کے تھوڑے ہم نے کہا کہ میڈری پوریٹ والے پوائنٹ سے وہ وارٹ انٹر ہوگا اور وہ پوزیشن کہاں ہے وہ پوزیشن بھی انہوں نے بتا دی کہ جو میڈری پوریٹ ہے یہ بیسکلی اوپر والی پوزیشن پر یہ موجود ہوتا ہے لوکو موشن میں ہم نے کہا کہ یہ جو ٹیو فیڈ میں میں وارٹ آئے گا تو لوکو موشن میں ہم نے کہا کہ کچھ فریو وارٹ آئے گا کچھ سبسٹریٹم کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں جو فریو وارٹ آئے گا ان کو یہ جو ٹیوپ فیٹ ہیں یہ بیسکلی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں لوکو موشن میں سمجھ آگئی ہے نیکس اگر سلائٹ کی بات کریں تو اس میں اب ہم نے ان کے کچھ آرگنیزیشن کی بات کرنی ہے کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی آرگنیزیشن کی بات کریں مطلب کہ ان میں کوئی خاص well developed systems موجود ہیں نہیں ہوتے بہت ہی سمپل سے آپ کہہ سکتے ہیں kinoderms ہوتے ہیں ان میں کوئی خاص complex structures نہیں ہوتے لیکن کچھ structures ان میں یا کچھ organs ان میں specialized ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے اور کون سے ہوتے ہیں کون سے نہیں ہوتے یہ میں ہوں نہ بتانے کے لئے پریشان کی اورپے ہیں میں ہوتے پریشان نہیں کہیں نہیں آپ لوگ انہیں چلے جب ہم ان کے کچھ specialized organs کی بات کرتے ہیں کہ وہ specialized ہیں دیجسٹیو سسٹم بہت اچھا developed ہوتا ہے ان میں reproductive system بہت اچھا developed ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو دیجسٹیو سسٹم میں جو organs ہیں وہ specialized ہوتے ہیں well developed ہوتے ہیں reproduction میں بھی لیکن کہتے ہیں کہ اگر ہم respiration اور excretion کی بات کریں تو یہ systems کوئی well developed نہیں ہوتے ان میں جو organs ہیں وہ specialized نہیں ہوتے اب nervous system کی بات کریں تو nervous system میں بھی ان میں کوئی well developed nervous system نہیں ہوتا اس کے علاوہ circulatory system میں ان میں کوئی well developed نہیں ہوتا میں نے آپ کو کہا کہ یہ پور ارگنیزیشن رکھتے ہیں مطلب ان میں لو ڈگری اف ارگنیزیشن ہوتی ہے مطلب آپ آسان زبان میں یہ سمجھ لیں کہ ان میں کوئی ویلڈیویپڈ سسٹم سٹرکچر رکھنے والے سسٹم موجود ہیں نہیں ہوتے نروس سسٹم کی بات کریں تو ان کے نروس سسٹم میں ایک نرو رنگ موجود ہوتی ہے جو کہ فرنجل ریجن کے قریب ایک نرو رنگ موجود ہوتی ہے نروس سسٹم منا رہا ہوتا ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ چھوٹی سے نروس سسٹم منا رہا ہوتا ہے کیونکہ ان میں کوئی کمپلیکس برین کا سٹرکچر موجود نہیں ہوتا اس سے ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا کہ اوکٹوپس میں برین ہوتا ہے لیکن ان میں برین نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ ان میں نروس سسٹم پورلی دیویلپڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ سرکولیٹری سسٹم کی بات کریں تو وہ بھی پورلی سپریٹس کی بات کریں تو وہ سپریٹ ہوتی ہے ہم نے کہا نہ کہ ان کا جو ریپروڈکشن ہے وہ ویلڈیویلپڈ ہے کیونکہ ان میں سپیشلائز ڈ آرگن موجود ہوتی ہے جو ریپروڈکشن ہے وہ ویلڈیویلپڈ تاب ہوتی ہے جب ان کے پاس مچور سپریٹ سیکس موجود ہوتی ہے ہر ایک سپریٹ آرگنیزم میں سپریٹ سیکس سپریٹ سیکس رکھنے والے ان کو ویلڈیویلپڈ ریپروڈکشن رکھنے والے مانا جاتا ہے اگر آپ ان کی بات کریں تو وہ ایکسٹرنل کرتے ہیں development کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ ان کے لاروہ سٹیج میں ہم نے بات کر دی تھی کہ جو لاروہ سٹیج ہے وہاں بائیلیٹرل سمیٹھے ہوتی اب لاروہ یہاں منشن ہے اگر آپ سے پوچھیں کہ کانو ڈرمز کے لاروہ ان کا کیا نام ہے گوز بہت اپورٹن ہے کہ ان میں بائیپینیریا اور بریکیولیریہ ان میں لاروہ موجود ہے کون کون سا لاروہ بائیپینیریا اور بریکیولیریہ closely یہ دونوں ان کے لاروہز ہیں اور ان کے لاروہز کو سمیٹری ہے وہ بائیلیٹرل ہے اور یہ جو سمیٹری ہے یہ ریزیمبل ہوتی ہے وہ کارڈیٹ سے تو کہتے ہیں کہ کارڈیٹ اور ان میں کچھ تہوڑ بہت کریکٹرز ملتے ہیں جو میں آپ کو کارڈیٹ پڑھا فائیلم پڑھاوں گی میں ان کو ریلیٹ بھی کرا لوں گی کینو ڈرمز اور کوڈیٹا کیسے ملتے ہیں اور ہمی کوڈیٹا کیسے ان دونوں فائلم سے ملتے ہیں انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس بھی کرتے ہیں اب آج کی لیکچر ویڈیو کا لاسٹ پوائنٹ ہمیں ڈسکس کرنا ہے that is the regeneration کہتے ہیں کہ ان میں ایک بہت امپورٹنٹ کریکٹر وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ regeneration کا لاتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر ان میں کوئی باڈی پارٹ اگر ان کا کٹ جاتا ہے یا کسی طرح ڈیمیج ہو جاتا ہے یا پھر یہ باڈی پارٹ ان کا لاؤس ہو جاتا ہے تو یہ اتنی ابیلٹی رکھتے ہیں کہ وہ اس لاؤسٹ پارٹ کو اس لاؤسٹ آرگن کو یہ دوبارہ سے reform کر لیتے ہیں اگزیمپل سٹار فش کی لیے لیں کہتے ہیں کہ کائنو ڈرمز میں اس پاس سٹار فش ہو گیا سی کوکمبر ہو گیا سی لیلی ہو گیا اب ریکٹر سٹار ہو گیا سی اچن ہو گیا سارے میں نے آپ کو پیچھے چھو کی ہیں کہتے ہیں کہ ان تمام کے پاس یہ کریکٹر ہے کہ ریجنریشن کر رہے ہوتے ہیں کیسے یہ ایک سٹار فش ہے اگر سٹار فش کا ایک آرگ کٹ جائے تو یہ بیلیٹی رکھتا ہے کہ یہ اس کو دوبارہ سے reform کر لے گا یہ تمام جو کائنو ڈرمز ہیں ان میں ریجنریشن کا پروسس ہو رہا ہوتا ہے یہ ریجنریٹ کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی سپسیفک آرگنٹ ہے وہ اس کو دوبارہ سے originate کر سکتے ہیں دوبارہ سے پروڈیوز کر سکتے ہیں یہ ہمارا آج کا لیکٹر اگر اسے ریلیٹی آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھئے گا اور ہاں انشاءاللہ ہم فائلہ بھائیمنٹ کو ڈیٹا کو ڈسکس کریں گے اوکی دن سٹے کنیکٹید اللہ حافظ